دوستو ساؤٹ چینل سی میں جو چین کر رہا ہے وہ صرف اپنے آپ کو دنیا میں ایک سوپر پاور والا دیش دکھانا چاہ رہا ہے تو کیا دوستو چین صحیح میں ایک سوپر پاور والا دیش ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کے اوپر بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو چین جو بھی کر رہا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ملیٹری اور ایکونومک سوپر پاور والا دیش دکھانا چاہ رہا ہے پر دو دسکوں سے چین دوارہ ایسے کئی کاری کیے گئے ہیں جو صاف صاف یہ ثابت کرتا ہے کہ چین ایک ملٹری اور ایکونومکل پاورفل دیس ہے پر اسے سوپر پاور والا دیس کہنا اور سمجھنا غلط ہوگا دوستو چین کی ملٹری دنیا کی دوسری سب سے بڑی آرمی ہے پر کیا آپ کو پتا ہے چین جن ہتیاروں کا استعمال کرتا ہے وہ دوسرے دیس سے خریدہ ہوا یا ان کے دوارہ بنایا گیا ہے دوستو چین اپنے آپ کو سوپر پاور دکھانے کے لیے ایک سٹیلٹ ائرکرافٹ کو بھی وکسٹ کر رہا ہے پر جتنے بھی ایکیپمنٹ کا وہ استعمال کر رہا ہے وہ سبھی ایکیپمنٹ روس سے خریدہ ہوا ہے اور چین کو ابھی تک اپنا جیٹ انجن بنانے کی چھمتہ حاصل نہیں ہے چین اپنے فیفت جنریشن سٹیلٹ جیٹوینٹی ائرکرافٹ پر روس دوارہ بنایا گیا اے ایل تھرٹی انجن کا پریوک کرتا ہے چین فورت جنریشن کا ائرکرافٹ بنانے کا دعویٰ کرتا ہے پر وہ روس سے فورت پلس پلس جنریشن کا ائرکرافٹ کیوں خرید رہا ہے مطلب چین خود سے ایک فائٹر ائرکرافٹ نہیں بنا سکتا ہے تو اسے سوپر پاور دیش کیسے مان سکتے ہیں دوستو دنیا میں ایسے صرف چار دیش ہیں جنہیں خود کی سمتہ سے ائرکرافٹ بنانا آتا ہے وہ دیش ہیں امریکہ، روس، بریٹین اور فرانس ویسے تو بھارت نے بھی اپنا سوا دیشی روپ سے نیرمیت تیجس ائرکرافٹ بنایا ہے پر بھارت نے ابھی تک ائرکرافٹ انجن کو وکسٹ نہیں کیا ہے تو دوستو ہم اپنے دیش بھارت کو نہیں جوڑ سکتے ہیں دوستو اتنا ہی نہیں چین اپنی ملیٹری فورس کے لیے سرفیش ٹو ائر مسائل بھی روس سے ہی خریدتا ہے ویسے تو چین نے کافی سارے سرفیش ٹو ائر مسائل بنایا ہے چین خودی روس کے S-400 سسٹم کو دنیا کا سب سے بہتر اور ایڈوانس ائر ڈیفنس سسٹم مانتا ہے اور چین ابھی بھی روس سے کافی S-400 سسٹم خرید رہا ہے ایسے میں دوستو دنیا کا کوئی بھی دیش اپنے آپ کو سوپر پاور نہیں کہہ سکتا ہے جو اپنی ملیٹری کے جردتوں کے لیے دوسرے دیش پر نرور رہتا ہو چین کے سیکنڈ جنریشن ٹینکو یا تھرڈ جنریشن ٹینک سبھی ٹینکو کو روس کے ٹینکو سے کافی کیا یا خریدہ گیا ہے اور چین کے پاس اب تک T-90 ٹینکو ٹکر دینے کے لیے کوئی بھی ٹینک نہیں ہے اس کے علاوہ چینیز نیوی کو دیکھے تو چینیز نیوی میں سرف کرنے والے نیوکلیر پاور بیلیسٹک مسائل سب مارین بھی روس کے ہی ڈیجائن کو خرید کے بنایا گیا ہے چینیز کا پہلا ائرکرافٹ لیوننگ بھی پورف سوویت یونین کے دوارہ ڈیجائن کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے پتہ چلی گیا ہوگا کہ چین کی اکونومی پوری طرح سے دوسرے دیسوں پر نیر بار ہے جبکہ چین سے بڑیا اکونومی جپان کی ہے تو کیسے کوئی دیس چین کو سوپر پاور دیس مان سکتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین کو سوپر پاور دیس ماننا چاہیے یا نہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ ہم سے انشٹاگرام اور فیس بک میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انشٹاگرام اور فیس بک میں جرور فولو کریں لنک آپ کو ڈیسکرپسن باکس میں مل جائے گا دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل ٹیکنو فیریا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بگل میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی آل میں کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں جائے اند جائے بھارت دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے نیٹفیگیشن آپ تک پہنچ سکے